اسلام علیکم وائٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں وختاور محمود بلوچ معاشرے میں عورت کا مقام اور کراچی تھما کر صبح بلوچستان سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں چینی باشندوں پر حملے میں مجید برگیڈ نامی ایک گروہ کا نام پچھلے کچھ سالوں سے سامنے آ رہا ہے یاد رہے کہ وہی گروہ ہے جس نے منگل کو کراچی میں چینی باشندوں کی وان پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ایسے حملے پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اس دفعہ خاص بات یہی تھی کہ اس حملے میں ایک عورت کو بطور خودکش حملہ آور استعمال کیا گیا یاد رہے کہ بلوچ کلچر میں خواتین کا ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے لیکن حالیہ کراچی حملے میں جس طرح بلوچ ریبریشن آرمی نے ہندوستانی جنرل کو پورا کرنے کے لیے ایک پڑی لکھی بلوچ خاتون کو برین واشنگ کر کے خودکش دھماکے جیسے غیر اسلامی اور غیر انسانی حرکت پر مجبور کیا یہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ بلوچ معاشرے پر ایک بدنام داکھ بھی ہے جدید انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جس بھی تنظیم یا گروہ نے خودکش دھماکوں کو بطور ہتیار استعمال کیا اقوام عالم نے اس کروک کو تاریخ کے صفات سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا جاپانیوں کے خودکش حملوں سے لے کر سری لانکا کے تامل ٹائگرز تک اور پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ٹی ٹی پی سے لے کر دائش تک آپ ان میں سے کوئی بھی گروہ دیکھ لیں سب کا انجام آخر پر شکست اور عالمی رسوائی کی صورت میں نظر آئے گا اندسانی براہمن اسٹابلشمنٹ پچھلے ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے مختلف گروہوں کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کسی خاتون کا استعمال کیا گیا ہو اس سے پہلے خودکش حملوں میں خواتین کا استعمال مازے قریب میں تامل ٹائگرز کی جانب سے دیکھنے میں آیا لیکن مزاکہ کے اس بات یہ ہے کہ تامل ٹائگرز کو بھی ہندوستانی سرپرستی حاصل تھی اور بلوچ لیبریشن آرمی کی سرپرستی بھی ہندوستانی براہمن اسٹابلشمنٹ کی جانب سے کی جا رہے ہیں پاکستان میں خودکش حملے میں عورت کے استعمال کی خاص وجہ شاید یہ بھی ہے کہ عورت کو اسلام نے بہت بڑا مرتبہ دا کیا ہے اور اسی اسلامی تناظر میں بلوچ کالچر بھی عورت کو بھرپور عزت دیتا ہے اور بلوچ معاشرے میں عورت کو خاندان کی بنیاد یا قائد سمجھا جاتا ہے جو آنے والی نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے لیکن حالیہ کراچی حملے کے باتے ثابت ہو رہا ہے کہ ہندوستانی براہمن اسٹابلشمنٹ کے نشانہ اب نہ صرف اسلامی معاشرے میں عورت کی عزت و وقار ہے بلکہ ہمارا دشمن سدیو پرانی بلوچ روایات اور کلچر کو بھی تباہ کر دینا چاہتا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن چینی باشندوں پر یہ حملہ کیا گیا وہ سب کے سب اسادزہ تھے اور یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر کسی استاد سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتے ایسے بترین فیل وہی انجام دے سکتا ہے جو اس قوم کو پڑھتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یاد رہے حکومت پاکستان پورے بلوچستان میں کالجز اور تعلیم اداروں کا جال بچھا رہے ہیں جبکہ ہندوستانی صرف حرستی میں شلنے والی بلوچ لیبریشن آرمین تمام تعلیم اداروں اور ان میں پڑھانے والے اسادزہ پر حملوں میں ملاوث نظر آتی ہے مجھے بتائیں کیا ایسے حملوں سے بلوچ معاشرے کی کوئی خدمت ہو رہی ہے یا بلوچستان کو تعلیمی طور پر پسماندہ رکھنے کی ہندوستانی ایجنڈے کو پورا کیا جارہا ہے اس سارے معاملے کا مذبت پہلو یہ ہے کہ ہمارا دشمن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بلوچوں کا عظم و حوصلہ توڑ نہیں پارا اور آج بھی بلوچ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد پاک فوج اور ایف سی میں شمولت اختیار کر کے بلوچ لیبریشن آمی جیسے ہندوستانی غلاموں کو مو توڑ چوابتے رہے